اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل می ہوم پاکستان اور سب دن کلاب کی اشت ضرورت ہے جیسا کہ 1960 کی دہائی میں ہوا جس نے غزائی جناس کی پیداوار میں تین گناہ اضافہ ڈیمو کی تعمیر اور ملک کو ذریعی خود پفالت کی راہ پر گامزن کیا خصوص کی بات یہ ہے کہ گزشتہ دو تین دہائیوں سے یہ سب نیچے کی طرف رہا ہے بس کم آبادی کے ایکسپلوئیر مفصمیتی تندیلیوں یعنی کلایبیٹ چینج اور ریڈیکلی اگنورنڈ اور بادنوان اشرافیہ نے مل کر پاکستان کو ایٹ ایکسپورٹر سے انتہائی اہم ذریعی شیعہ کے مایوس ایمپورٹر تک پہنچا دیا اب وزیراعظم کا گرین پاکستان اقدام جس سے پاکستان کے ذریعی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راگم کرنا ہے تقریباً پانچ سال میں اپروکسی میڈلی پچاس بلین ڈالر حاصل کرنا ہے اور تقریباً چالیس لاکھ افراد کو روزگار فرام کرنا ایک سمارٹ اور ڈویبل یعنی قابل عمل آئیڈیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے ذریعی اراضی یعنی اگریکلچرل لیڈ کو ہاؤزنگ سوسائٹیز میں تبدیل کرنے پر مکمل پابندی آئید ہونی چاہیے اس لیے کہ ریل اسٹیٹ مافیا وقت کے ساتھ ساتھ اب تک ترقی کر چکا ہے زمینوں پر قبضہ کرنا اور ٹیکسوں کے ساتھ ساتھ احتساب یعنی اکانٹیمیلٹی کو بھی چکرہ چور کرنا ان کی اپنی ایک الگ کہانی ہے بوجھ اس بار مضبوطی سے آن بورڈ ہے وزیراعظم نے آرمی چیف کو اس اقدام کا تصور پیش کرنے کا سہرہ دیا نیازہ امید کرنے کی وجہ ہے کہ یہ فری ویلنگ آخر کار کابو میں آئے گی وقت ہی بتائے گا ایسے علاقوں کی نشاندہی کرنا بھی اہم ہوگا جہاں ترقی صرف پلٹیکل ویل یعنی سیاسی مرضی اور بروقت اور محصر طریقے سے وسائل کی ٹیپلائنگ کا معاملہ ہے سرات کے دو اہم اجزاء ہے لائیو سٹوک یعنی مویشی اور فارمنگ یعنی کھیتی باڑی پاکستان مویشیوں کی بیرن اکامی منڈی کا ایک بڑا حصہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس میں ناکام رہا ہے کیونکہ وہ پیڈیگری میٹ یعنی نسل کا گوشت فرام نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی گوشت کے میار کے لیے سیٹیلکیشن کے لیے کوئی طریقہ کا نافذ نہیں کیا جس کے بغیر کوئی موثر تجارتی رسائی نہیں ہو سکتی مختلف ایڈمیسریشنز نے اس مسئلے کو حل کرنے کی بات کی ہے لیکن کوئی بھی الفاظوں سے آگے نہیں بڑھ سکے کہاں تک فارمنگ یعنی کاشکاری کا تعلق ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم مشینی یعنی میکنائزیشن اور جدید تکنیکی ترقی کو اپنانے میں ایک کچارٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ زیادہ تر پاکستانی کسان غیر میری بیجوں اور آب پاشی کے قدیب طریقوں پر انحصار کرتے رہتے ہیں اس لئے یہ کوئی تحجب کی بات نہیں ہے کہ ملک ایکسپورٹر سے امپورٹر بن گیا ہے یہ مسئلہ دوگنا یعنی ٹو فولڈ ہے اس کی ایک وجہ پارمرز کمیونٹی میں مبیداری کا فقدان ہے جن کی اکثریت جدیدیت یعنی مورڈنائزیشن کے حق میں اپنے پرانے طریقوں کو ترق کرنے سے اب بھی بے چین ہے یہی وجہ ہے کہ اس دوسرے مسئلے کی وجہ سے حکومت نے کبھی بھی کسانوں پر منباری کرنے اور ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک وسیع قومی بیاریاں بنانے کی تکلیف نہیں لی گرین پاکستان کے اس ویجن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس شعبے کو اکیسویں صدی میں زبردستی لانا ضروری ہوگا خاص طور پر چونکہ زراد مولک کی اہم برامدی سنت کو بھی پالتی ہے کارپوریٹ فارمنگ اور ایگری سروسز جیسی چیزوں کو فروغ دینے کے لیے فیصل آباد میں یونیورسٹری آف ایگری کلچر کی تشکیلیں نہ کرنا بیڈ آئیڈیا نہیں ہوگا زراد کبھی پاکستان کا اہم کمپیرٹیو ایڈوانٹیج تھا اب وہ ایڈوانٹیج ختم ہو گیا ہے اور مولک کی دو تائی عبادی کو چھوڑ دیا گیا ہے جو ان شدید مشکلات میں بھی اس سے وابستہ ہے حالات اتنے خراب نہ ہوتے اگر پہلے ہی ریاست کو جھٹکا دیا جاتا لیکن کبھی نہ ہونے کے مقابلے میں دیر سے بہتر اس لیے امید کی جاتی ہے کہ حکومت آخر کار وہ کچھ بھی کرے گی جو ان کے شعبے میں نئی زندگی کا سانس لینے کے لیے درکار ہے عبادی کے بڑے حصے ایکسپورٹ انڈسٹری اور موجودی معیشت پر اس کا کمپاؤنڈ مصمت اثر پڑے گا وزیراعظم کا خیال ہے کہ تقریباً دو سال میں نتائج آنا شروع ہو جائیں گے یہ بہت مددگار ثابت ہوگا کیونکہ معیشت کے بغیر اب کہنی کی گنجائش نہیں ہے